ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو کھانا خزانہ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ہم یہ سمپل چکن بنانے جا رہے ہیں فرنڈز تو ہم نے یہ پون کلو چکن لے لیا ہے اور ہم نے اس کو اچھے سے کلین اپ کر لیا ہے ووش کر کے ہم نے چلنی میں رکھ دیا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی پانی نہ رہے چلیے فرنڈز اس کے لئے گریوی کے لئے ہم نے یہ پانچ پیاس لے لیا ہے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا یہ لسن لے لیا ہے اس میں مسائل ایٹ کرنے کے لئے فرنڈز ہم نے لیا ہے ایک چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ میرچ پورڈر آدھا چمچ ہلدی پورڈر ایک چمچ نمک اور یہ ہم نے آدھا چمچ زیرہ اور آدھا چمچ ہم نے یہ کالی میرچ لے لیا ہے یہ تڑکے کے لئے ہم نے زیرہ لیا ہے یہ لیا ہم نے دو سو گرام دہی ساتھی فرنڈز ہم نے یہ ایک چمچ مسائلہ لے لیا ہے ہے ایوریسٹ کا چکن مسالہ ہے یہ فرنٹس تو چلیے فرنٹس اب ہم اس کو پیس لیتے ہیں پیاس کو جار میں ڈالتے ہیں کٹ کر کے اور پھر پیس لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں فرنٹس یہ ہم نے پیس کٹ کر لی ہے جار میں ڈال دی ہے پیاس اسی طرح سے کٹ کرنی ہے آپ نے ساتھ ہی مسالے ڈال دینا ہے تو دیکھیں فرنٹس ہمیں یہ سارے مسالے اس جار میں ڈ کرنے ہیں دیکھیں یہ سارے مسالے جار میں ڈ کر دیتے ہیں ساتھ ہی فرنٹس اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں اور پیس لیتے ہیں دیکھیں پیس لی آیا یہ ہمارا مسالہ اچھے سے پیس کر تیار ہو چکا ہے فرنٹس چلیے یہ ہم نے کوکر میں اپنے اوئل لے لیا ہے دو بڑے چمچ ہم نے اوئل لے لیا ہے فرنٹس اس میں اب ہم زیرہ ڈالیں گے زیرے سے کشبو بہت اچھی آ جاتی ہے فرنٹس اس کے ساتھ ہم نے یہ کچھ پونٹیا ڈال دی ہیں اسی طرح سے ہم جتنا بھی چکن ہے ہمارا سارا چکن ہم اس اوئل میں ڈال دیں گے دیکھیں فرنٹس ہم نے سارا سارا اوئل میں ڈال دیا ہے یہ چکن اچھے سے اب ہم اس کو فرائی کریں گے تو فلیم ہم نے فل رکھنی ہے فرنٹس دیکھیں اس طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے اس کو اس کو چلانا ہے فرنٹس تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے بوٹیا ہماری اندر تک فرائی ہونی چاہیے دیکھیں دیکھیں ہم نے دوسرا چمچ لے لیا ہے فرنٹس اس سے ہماری جو بوٹیا تھا اچھے سے پلٹ نہیں رہی تھی تو اسی لئے ہم نے یہ پلٹا لیا ہے دیکھیں یہ اچھے طرح سے اس طرح سے آپ کو پلٹ پلٹ کر فرائی کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے فرائی کرنی ہے پلٹ پلٹ کر دیکھیں فرنٹس یہ ہماری فرائی ہو چکی ہے بوٹیا اچھے سے لائٹ براؤن ہو چکی ہے بہت لائٹ دیکھیں اب اس میں فرنٹس ہم نے جو مسالہ پیسا تھا وہ مسالہ فرنٹس ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے تو چلیے فرنٹس وہ مسالہ ہمیں ایڈ کرتے ہیں دیکھیں مسالے کو اچھی طرح سے اس میں ڈال دینا ہے دیکھیں مسالے کو ڈالنے کے بعد ہمیں اس طرح سے چلا لینا ہے فرنٹس یہ دیکھیں فرنٹس اس طرح سے چلا لائیں تاکہ ہمارے چکن کی ہر بوٹی میں مسالہ لگ جائے دیکھیں فرنٹس مسالے کا کلر ہمارا بہت اچھا رہا ہے فرنٹس اچھی طرح سے چلانا ہے ہم نے دیکھیں فرنٹس اسے ہمیں فولانچ پہ اسی طرح چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیکھ کر پانچ منٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں فرنٹس تو چلیے ہمارے فائف منٹس ہو گئے ہیں فرنٹس یہ دیکھیں مسالے نے تیل چھوڑ دیا ہے فرنٹس دیکھیں یہ مسالہ بہت اچھے سے بن چکا ہے اس طرح سے اس کو چلانا ہے تھوڑی تھوڑا سا چلا لینا ہے فرنٹس دیکھیں اسی سٹیچ پہ ہم نے دہی ڈالنا ہے یہ دیکھیں سارا دہی ہم نے اپنے چکن میں ایڈ کر دیا ہے فرنٹس دہی ڈالنے کے بعد فرنٹس ہمیں کچھ اس طرح چلانا ہے یہ دیکھیں دہی ڈالنے کے بعد مسالہ اور دہی ہمارا مکس ہو جائے گا اس طرح سے ہمیں فلیم تھوڑی سلو کر دینی ہے تاکہ ہمارا دہی اچھے سے مسالے میں پک جائے فرنٹس یہ دیکھیں دہی ہمارا اچھے سے پک چکا ہے ہم نے اس طرح سے چلا لیا ہے تھوڑا سا ساتھ ہی اس سٹیچ پر فرنٹس دیکھیں یہ ہمیں مسالہ ایڈ کر دینا ہے جو ہمارا ایوریسٹ کا چکن مسالہ تھا وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے فرنٹس یہ دیکھیں اب ہمیں اس سے چلا لینا ہے چکن مسالہ ڈالنے کے بعد فرنٹس ہمارا چکن اور زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے تو یہ ایوریسٹ کا چکن مسالہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے ہماری ڈش کو اور اچھے سے ٹیسٹ دیتا ہے یہ مسالہ ساتھ ہی ہم نے فرنٹس اس میں صرف آدھا کپ پانی ایڈ کر دیا ہے دیکھیں ساتھ ہی ہم اس سے چلا لے لیں گے اس طرح سے چلا لیں گے فرنٹس دیکھیں اب ہمیں اس اس اسٹیج پہ کوکر کا ڈھکنا بند کر دینا ہے کوکر کو ہم نے ڈھک دیا ہے پانچ منٹ کے لیے فرنٹس دیکھیں اب ہم پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے یہ دیکھیں کتنی اچھی گریوی آئیے فرنٹس اور مسالے نے اویل چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں فرنٹس میں آپ کو سرپ کر کر دکھا رہی ہوں میں نے مسالے کو پلیٹ میں نکالیا ہے ساتھ ہی کچھ پوٹیاں نکالی ہیں دیکھیں فرنٹس اویل کی طرح نیچے مسالے سے الگ ہٹ چکا ہے مسالہ ہمارے اتنا ٹیمٹنگ ہے نا فرنٹس ٹیسٹ اور کلر دونوں میں بیسٹ ہے فرنٹس یہ ریسیپی آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریں یہ اتنی ٹیمٹنگ لگتی ہے ساتھ ہماری ریسیپی کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ